بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے بے اسٹی جانا اور اپنے گناہ پر بزید رہا اور اس نے سرکشی اور بہوت پر کمر باندھ لی اللہ تعالی نے اس پر لانت فرمائی اور اسے جنت سے نکال دیا اسے رانے درگاہ کر دیا اور آسمان و زمین کی بادشاہت کا عزاز اس سے چھین لیا اور جنت کی نگے داری سے ہٹا دیا اور فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإنہ علیک لعنتی الى یعب الدین یہ سورہ سوات کے آیت نمبر 77 اور 78 ہیں اس کا تریمہ یہ ہے اچھا تو یہاں سے نکل جا تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لانت ہے اور آدم علیہ السلام کو رہنے کے لئے جنت عطا فرمائی ابن عباس ابن مسعود اور چن دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور روایت کرتے ہیں کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا جب اس پر پھٹکار پڑی اور آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ دیا گیا تو وہاں انہوں نے تنہائی محسوس کی کیونکہ وہاں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا جس سے وہ سکون حاصل کرتے پس وہ ایک آتھ سوئے جب بیدار ہوئے تو اپنے سرحانے ایک عورت کھڑی دیکھی اس کو اللہ تعالی نے ان کی پسٹی سے پیدا فرمایا تھا آدم علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کون ہو وہ کہنے لگی عورت کس لیے پیدا کی گئی ہو کہنے لگی تا کہ تو مجھ سے سکون حاصل کریں پرشتوں کو جب اس واقعی کے خبر ہوئی تو وہ دیکھنے کے لیے آئے اور کہا اے آدم اس کا نام کیا ہے ہوا انہوں نے بتعجب ہو کر پوچھا یہ نام کیوں رکھا آدم نے کہا اس لیے کہ وہ ہی زندہ آدم علیہ السلام سے پیدا کی گئی اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو اور جہاں سے چھو جی بھر کے فراخی سکھاؤ ابن عسیٰ کا رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی ابلیس پر عطاب سے فراغ ہوئی تو آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں تمام اسما کا علم سکھائیں اور فرمایا کہ اے آدم ان اشیاء کے ناموں کے متعلق بتاؤ اس کے بعد اہن تورات اور دیگر علم مثلا عبداللہ بن عباس کے ذریعے ہمیں روایت پہنچئے کہ پھر آدم علیہ السلام پر اللہ تعالی نے اوہو ڈال دی پھر ان کی بائیں پسلی سے ایک پسلی لی اور خالی جنگہ میں گوشت برابر کر دیا پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام اس کی پسلی سے ان کی زوجہ ہوا بنا دی اور اسے سوار دیا تاکہ آدم علیہ السلام اس سے سکون حاصل کر جب آدم کی اونگ ختم ہوئی اور نیند کی حال سے باید نکلی تو انہوں نے اپنے پہلوں میں اسے یعنی حضرت امہ ہوا کو کھڑا دیکھا یعود کے کہنے کے مطابق کہ آدم علیہ السلام نے کہا میرا گوشت میرا خون اور میری زوجہ پھر اس کے ساتھ سکون حاصل کیا پھر جب اللہ تعالی نے ان کا مکاح کر دیا اور ان کے لئے سکون کی چیز بنا دیا تو اسے اپنے سامنے بڑایا اور کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو پھو فراخی کے ساتھ کھاؤ لیکن اس دخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے باری تعالی جللہ شانہو کے فرمان وَخَلَقَ مِنْ عَزَوْ جَهَا سورة النساء کی آیت نمبر ایک ہے اور اس جان یعنی آدم سے اس کا جوڑا بنایا کی تفسیر میں منقول ہے کہ ہوا آدم علیہ السلام کی نچری پسلی سے ہیں آدم علیہ السلام سوئی ہوئے تھے جب بیدار ہوئے تو قریب یہ ایک عورت کو دیکھا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے اسی انداز کی ایک روایت پر ملتی ہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی آیت کے تفسیر میں منقول ہے کہ ہوا آدم علیہ السلام کی پسلیوں میں سے ایک پسلی سے پیدا ہوئی اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دیا اور انہیں آزادی دی کہ وہ جنت میں جہاں جائیں جائیں اور جو چائیں کھائیں سوائی ایک دخست کے پھل کے اور یہی حکم ان کا ہمتہام تھا اور یہ آزمائش حکم ان کی اولاد میں بھی جاری رہا جیسے کہ قرآن مجید کی آیت نمبر پینتیس سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں چنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاوٹ کھاؤ مگر اس دخست کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس دخست کا پھل کھانا ان کی نگاہوں میں فائدہ مند اور خوبصورت ٹھہرا دیا اور اس کار گناہ کو ان کے لئے انتہائی پرکشش بنا دیا یہاں تک کہ ان دونوں نے اسے کھا لیا جس کے بعد ان کے اجسام کے پوشیدہ سے عوریاں ہو گئے یعنی وہ دونوں بے لباس ہو گئے دشمن خدا جنت میں کیسے پہنچا اور یہ کار گناہ کرانے پر کیسے پادر ہوا ابن عباس اور ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کر دیں کہ ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کیا لیکن محافظ فرشتوں نے اسے روک لیا پس وہ ایک سام کے پاس آیا اور وہ سام اس وقت چار ٹانگو والے جانوار کی شکل میں تھا اور اونٹھ برابر تھا ابلیس نے اس سے کہا کہ تو مجھے اپنے موہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو جاتا کہ میں آدم تک پون سکوں پس اس نے ایسا ہی کیا اور اسے لے کر محافظ فرشتوں کے پاس سے گدرا لیکن وہ حقیقت نہ جان سکے اس لیے کہ اللہ تعالی کی مشہیت یہی تھی ابلیس نے سام کے موہ میں بیٹھے بیٹھے آدم سے گستگو کی بگر انہوں نے توجہ نہ دی اس پر وہ باہر نکل آیا اور کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہاری ایک ایسے دخل کی طرف رامنائی نہ کروں جس کے پھل کو اگر تم کھارو تو اللہ تعالی کی طرف بادشاہ ہو جاؤ گی یعنی حیات عبدی پا لوگی اور تمہیں کبھی موت نہ آئے گی اور اللہ تکسم کھا کر اپنے بارے میں یقین دلائیا کہ میں تمہارا ہم درد اور خیر خواہ ہوں ابلیس نے یہ تمام حرکت صرف اس لیے کی تھی تاکہ ان کے جسموں سے جنت کا لباس اتر جائے اور ان کے پوشیدہ آزا ظاہر ہو جائیں شیطان کو یہ معلوم تھا کہ ان کے پوشیدہ آزا ان کی شرمگائیں ہیں اور اسے اس چیز کا علم اس لیے تھا کہ وہ فرشتوں کے کتب کا مطالعہ کرتا رہا جبکہ آدم علیہ السلام کو اس وقت تک لباس وہ شرمگائوں کو چھپانے کی اہمیت کا اندازہ نہ تھا آدم علیہ السلام نے ابلیس کی بات ماننے سے انکار کر دیا جبکہ ہوا آگے بڑی اور پھل کھا لیا پھر کہنے لگی اے آدم تم بھی کھا لو دیکھو میں نے کھایا ہے اور کچھ بھی نقصان نہیں ہوا اس وقت آدم نے بھی وہ پھل کھا لیا آدم کی پھل کھاتے ہی دونوں کے پوشیدہ آزا ننگی ہو گئے اور وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی کے دشمن ابلیس زمین کے جاروانوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کون ہے جو مجھے اٹھائے اور جنت میں داخل ہو جائے تاکہ میں آدم اور اس کی بیوی سے بات کر سکوں لیکن تمام جانوروں نے انکار کر دیا اس کے بعد ابلیس نے سامپ سے کہا کہ اگر تو مجھے جنت میں پہنچا دے تو میں تجھے بنی آدم سے بچانے اور تیری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں یہ سنکہ سامپ نے ابلیس کو اپنے موں میں بٹھا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا ابلیس نے سامپ کے موں میں بیٹھے بٹھائی آدم اور ہوا سے گفتگو کی اس دور میں سامپ اونٹ کے برابر چوپایا تھا اور اس کے جنسی آزابی خدرتی دور پر مستوع تھے اس غلطی پر اللہ تعالی نے اسے برہنہ کر دیا اور پیٹ کے بل ارنگنے والا جانور بنا دیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سامپ کو جہاں پاؤ مار دو اور اللہ کے دشمن ابلیس کو اس کی ذمہ داری کے وعدہ میں جھوٹا ثابت کرو وحبت ممبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویے اللہ تعالی نے جب آدم اور ہوا کو جنت میرے عشع اعطا فرما دی اور ایک درخت کو ان کے لئے ممنوع قرار دے دیا ممنوع درخت کی شاخیں پھیلی ہوئی تھی اور فرشتے اس کا پھل کھا دیتے تاکہ وہ عبدی حیات کے مستحب ٹھیریں مگر آدم اور ہوا کو اس کا پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا پس جب ابلیس نے ان کو پھسلانے اور گناہ کے مرتقب کرنے کا ارادہ کیا تو وہ سامپ کے پیٹ میں داخل ہوا سامپ اس وقت چار ٹانگوں پر اونٹ کی طرح چلتا تھا اور بہت خوبصورت معلوم ہوتا تھا جب سامپ جنت میں داخل ہو گیا ابلیس اس کے پیٹ سے باہر نکلا اور اس ممنوع درخت کا پھل لے کر حضرت ہوا کے پاس آیا اور کہنے لگے اس پھل کی طرف دیکھو اس کی پشبو کتنی اچھی ہے اس کا ذائقہ کتنا اچھا اور رنگ کتنا خوبصورت ہے پس ہوا نے اسے کھائے گیا پھر ہوا عادت آدم کے پاس پہنچیں اور کہنے لگیں اس پھل کی طرف دیکھو اس کی خوشبو کتنی اچھی اس کا ذائقہ کتنا امدہ اور رنگ کتنا دلنفریب ہے پس آدم نے بھی کھا لیا اس کے فوری بعد ان دونوں کے پوشیدہ آزا ظاہر ہو گئے جس پر آدم علیہ السلام جندی سے اس طرف کے تنے میں داخل ہو گئے اللہ تعالی نے آواز دی آدم علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے رب میں یہاں ہوں فرمایا باہر کیوں نہیں نکلتے آدم علیہ السلام کہنے لگے میں آپ سے حیاء کرتا ہوں فرمایا یہ درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا اس پر لعنت پیدا کر دی گئی ہے اب اس کے پھل کانٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے بیس فرمایا کہ اس وقت جنت اور زمین میں کھیکر اور بیر کے درخت سے زیادہ افضل کوئی درخت نہ تھا پھر فرمایا اے حوا تم نے میرے بندوں کو دھوکا دیا لہذا حمل کا زمانہ تمہارے لئے بطور سزا و قرر کیا گیا اور اس میں تم بڑی مشقت اور تکالیف اٹھاؤ گی اور جب وضع حمل کا وقت ہوگا تو تم درد کی شتت سے اپنے آپ کو موت کے دھانے پر پاؤ گی اور سام سے فرمایا تم نے ابلیس لعین کو اپنے پیٹ میں داخل کیا جس کی وجہ سے وہ میرے بندے کو دھوکا دینے میں کامیاب ہو گیا پیادہ تجھ پر لانت ہے تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں داخل ہو جائیں گے اور تری خوراک مٹی ہوگی تجھ میں اور اوراد آدم میں دشمنی ہوگی جہاں بھی تو انہیں نظر آئے گا وہ اپنی ایڑی سے تیرا سر کچل دیں گے اور جہاں وہ تجھے دکھائی دیں گے تو اپنے جبدوں سے اسے ڈسے گا عزت وحب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا پرشتوں کی خوراک کیا ہے فرمایا اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے محمد من قیسر رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اللہ تعالی نے آدم اور حوا کو ایک درخت کی طرف جانے سے منع فرمایا لہذا وہ اس کے علاوہ جہاں سے چاتر کھاتے پس شیطان آیا اور سام کے پیٹ میں داخل ہو گیا حضرت حوا سے گفتگو کیا اور آدم کے دل میں وسط سے ڈالا اور کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم اس کو کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ یا آیات عبدی نہ حاصل کرو اور ان کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں یہ سنکر ہوا نے درخت کو کٹا کھانے کے لیے تو وہ سون آلود ہو گیا اور ان دونوں آدم اور حوا کے جسم پر موجود لباس اتر گیا اور پھر یہ دونوں جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے اس پر ان کے عواب نے انہیں یاد کر آیا کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے تھے میں نہ نہ کیا تھا کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھل کا دشمن ہے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے کیوں کھایا تھا جبکہ میں نے منع کیا تھا آدم نے جواب دیا اے میرے رب ہوا نے مجھے کھلایا ہوا سے پوچھا تم نے کیوں کھایا ہوا کہنے لگی مجھے سامپ نے کہا تھا سامپ سے پوچھا تم نے ہوا کو ایسا کرنے کو کیوں کہا تھا اس نے جواب دیا مجھے ابلیس نے کہا تھا فرمایا یہ ملعون اور ددکارہ ہوا ہے اے ہوا جس طرح تم نے درفت کو فون آلود کیا ہے تم بھی آرمائی نہ فون آلود ہو جاؤ گی اور اے سام تو اپنی ٹانگیں کاٹ دے اور پیٹ کے بالا ارینگ کر چلا کر اور جو بھی ایون آدم تجھے دیکھے گا تیرا سر پتھر سے کچل دے گا اب تم زمین کی طرف اتر جاؤ اور تمہارے بعض تمہارے دشمن ہوں گے ربی رحمت اللہ علیہ سے روائے تھے کہ ایک محدث نے بیان کیا شیطان جنت میں ٹانگو والے جانوروں کی صورت بنا کر داخل ہوا وہ بالکل اوٹ کی طرح معلوم ہوتا تھا پس اس پر لعنت کی گئی اور اس کی ٹانگیں ختم ہو گئیں اور وہ سام کی صورت میں تبدیل ہو گئے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ